حضور و سفا کی بات کرتا ہوں کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں حضور کا نور اور پھر حضور کے نور سے ساری کائنات بنی تو اس نور میں سے حضور و سفا کی بات بھی بنے آپ بھی بنے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ لوگ گیار بھی بہت بناتے ہو کہیں ذکر نہیں ہے کہیں کی طریق کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں ذکر نے نہیں کیا صحبہ نے نہیں کیا نہیں کیا ہم بھی کہتے ہیں نہیں کیا ہم بھی کہتے ہیں کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلاف نے کیا ہے اور اسلاف جو حضور گوشے پاک کے دور کے بعد سے جتنے ولی آئے ہیں سب نے کیا بھی منائی ہے اور امت کا جس چیز پر اجماع ہو وہ چیز مستحسن ہوتی ہے مستحب ہوتی ہے یہ ایک اصول ہے فتوہ کا یہ فیقہ کا اصول ہے جس پہ امت کا اجماع ہو کادیانی کیوں کافر ہے بھئی کادیانی آپ نے کافر کہا کادیانیوں کو نہیں کہا بھئی میں فتوہ دوں کادیانیوں کو بھئی کس نے مانا ہی کافر ہے اس وقت علماء حق جو اسمبلیوں میں مجود تھے ان کی اجماع نہیں فیصلہ کیا یہ اسلام سے کھاری جہیں پوری امت نے مانا یار بتاؤ کہ حضور کے دور میں کادیانی تھے کیا حضور نے تو کہا کہ تم کاف کرologوں جی مسائل کے بار لوگ لے جاتے ہیں سنیں جب یہ کہتے ہو کہ علی کا ذکر کرو تو یہی جیسے ہیں حضور کا ذکر ہے علی سے محبت ایسے جیسے حضور سے محبت اور حضور کی محبت قرآن کہتا ہے اللہ سے محبت یار جب علی پا کی محبت تم کہتے ہو کہ حضور کی محبت تو علی کی آل کی محبت کیا ہے تو علی کی آل کی محبت علی سے محبت اور علی سے محبت نبی سے محبت نبی سے محبت خدا سے محبت یہ در حقیقت جو گیارمی ہے یہ توحید کا پرچار ہے یہ عشق توحید کہ میں پلانے کے لیے آستانے بنائے گئے ہیں جگہ جگہ جنکشن بنائے گئے ہیں آپ دیکھیں نا یہ آپ ریمے سبر کرتے ہیں جنکشن ہوتا ہے وہاں پہ کہ ایک ٹرین آتی ہے وہ سبر کرتی دوسری آگے چاہ جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے یہ میں کے یہ عشق توحید کے جو کچھ بھی نہیں ہے گیارمی کہ خدا بہدہ اللہ شریک کی توحید کو اصل میں ماننے کے لیے آپ آتے ہیں آپ پوچھیں کہ وہ کیسے آج توحید کس قدر خراب ہو چکی ہے اگر ایک مسلمان کا یہ ایمان تو ہے کہ موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر یہ مسلمان جب رزقِ حرام کے لیے ڈنڈی مارتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان کامل کہاں جاتا ہے وہ توحید کدر گئی وہ فاقہ مسجد جو کبھی ڈرتا رہی تھا فاقوں سے اقبال نے یہ شکرا کیا ہے چھیر میں کہ وہ فاقہ مسجد مسلمان فاقہ کے اندر بھی ان کا ایمان کو بھی تھا اور آج ہم کھانے کھا کھاکے ایمان ہو چکے ڈنڈی مارتے کے نہیں مارتے خائشار کی تکمیل کے لیے بابوں کو پاچھا جاتے کے نہیں چاہتے چاہلی بابوں کو پاچھا جاتے وہ جو کہیں ویسے کرتے ہوگا نہیں کرتے کہاں گیا آپ کا ایمان تو تو ہی جو غوث پاک نے کیسے مالا ہے کہ ہلاقو کا دور ہو اور انہوں نے اسلام کا نام اٹھا دیا ہو کتابیں جلا دی گئی ہو پچاس ہزار علامہ کے سر کاٹ کر منار بنا دیے گئے ہو تو میرے غوث کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کیسے ہی عباد ہوگا یہ ہے توہید کہ جب کچھ بھی آپ کی پاس نہ رہے پرس کریں آپ کی جیم میں ایک روپیہ نہ رہے اور پھر بھی یہ ایمان ہو کہ وہ نہ ہونے سے ہو نہ کر دے گا یہ ہے غوث پاک کا سبق یہ ہے غوث پاک کا سبق یہ ہے وہ توہید یہ ہے وہ توہید کی میں جو غوث پاک پلا رہے ہیں یہ قادری میں کھانے پھلے ہیں اس سے لوڑنا چاہیے یہ ہے غوث پاک کا سبق اور کوئی سبق نہیں بابا جی نے یہ کرامت کی وہ تو سراپا ہی رہیں گے وہ تو سراپا ہی نعمت رہیں گے خدا کی نعمت بن کر امت کے لیے آئے اور پھر انہوں نے کیسا کام کیا ہے کہ تبلیغ آپ تکریر کر کے عوام کے دلوں کے دل اس کے رسول کو پیدا کیا ہے ایک دل کیا ہوا کہ آپ کے مجمع کے اندر آپ کی طبیعت خراب تھی آپ نے اپنے بیٹے حضرت خاجہ سید عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی جو آپ کے بڑے بیٹے تھے کہا بیٹا اس تم تکریر کر رہا ہو نہیں طبیعت نہیں ٹھی مجمع وہی تھا سننے والے وہی تھے مگر کسی پر نے کوئی کیفیت تاری نہ ہوئی یہ آپ کی طریقے با لکھی ہے کسی پر نے کوئی کیفیت مجدانی تاری نہیں ہوئی اور میرے بوز کا مجمع وہ مجمع کہ جہاں سے صرف عوام زندہ آتی تھی اور وہاں سے جنازے بھی اٹھائی جاتے تھے بیس پیس تیس سے جنازے لوگ کی جانے نکل گئیں اور ایک دفعہ آپ آپ دوزر کے عذاب کی اوپر تقریب کر رہے تھے تو وہاں سے جو میں نے تریکھ پڑی ہے غالباً سو سے زائد جنازے اٹھے آج میں بھی یہ کہوں دوزر میں یہ ہے یہ ہے کچھ نہیں ہو کیونکہ میرے پاس تثیر نہیں ہے میرے پاس گردار نہیں ہے لیکن چلو میرے پاس ان کی یاد تو ہے ان کی یاد تو ہے تو یہی کام آپ نے دیکھنا ہے اب آپ جب آئے مجمع میں آپ کو محسوس ہوا کہ وہ مات نہیں بنی تو آپ نے جب حضور کے ممبر پر بیٹھے جو حسن وارث تھے ممبر کے جواب بیٹھے تو آپ نے سب یہ چملہ کہا کہ بھائیو آج میرے کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور میں آ نہیں سکا اتنے چملے کہ اندر وجہ تاری ہو گیا مجمع کو یہ وہ غوثے پاک ہے کہ آپ کا ہر لفظ قرآن کی تثیر بن چکا تھا ہر لفظ قرآن کی تثیر اور پھر یہ تو غوثے پاک ہے نا یہ تو انچی ہستیاں ہیں ان کی یہ بات نہیں کرتا اب ان کی بالت نہیں ٹھیک ہے اب میں ایک غوثے پاک دیوانے کی بات کرتا ہوں سبیر صحیح میں رہی شوہر احمد اللہ تعالیٰ لے آپ کی سیرت میں باہر لکھی ہے کہ آپ ابھی زمانہ طالب علمی کے اندر تھے سٹوڈنٹ تھے مدرسے کے تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک علاقے میں ادھر آبادی کوئی نہیں تو وہاں پہ ایک میں نے درویش دیکھا ایک بابا دیکھا کہ وہ بکرے کو کبھی لادیا کرتا ہے حصہ بچے بھی ڈاڑ کے لاتا تو سانسہ کہتا ہے اوہ میرے پیر دیا لے لیا سبان اللہ سبان اللہ کہتے ہیں یہ جملے نے مجھ پر ایسی کیفیت تاریخ کی کہ میں دل میں ارادہ کیا کہ مہر علی تو کتابیں بھی پڑھتا رہا کبھی تاثیر نہیں ملی کس جملے بھی تھی تاثیر ہے تو مہر علی مکتب چھوڑ دے تو ابھی دل میں خیال تھا بابا جی متوجہ ہوئے کہ ہم مہر علی آب کے پیچھ امت نے چلنا ہے لہٰذا وہ جو جدرخت ہے وہ سمر آور نہیں کہ وہ بھال نہ دے سکے تو اب علم پڑھا ہے تو بھی امت کو بھال بھی دو تو وہ بابا جی کون تھے وہ بابا جی حضور گوزے پاک کے ملانگے تھے اور وہ گیاہ دنی کے لیے بکرا پالا کرتے تھے خود ہے کوئی کام نہیں کرتے جنگل کو بیا بان ہم اس پر لے کر نکل جاتے اور کھانا کھلا دے کبھی پیر چونتے کبھی سار چونتے اور میرے تیر دیا لے لیا آہ لوگ یا رمی پہ تنقید کرتے ہیں وہ مہر علی سے بڑا اس وقت فتوہ دینے والی کونسی شخصیت تھی مجھے بتائے نا قادیانیوں کے والے جو باہر نکلا وہ امت کے لیے حجت بنا کہ نہیں بنا تو یا رمہ علی کے سامنے جو حضور غوثے پاک کی محبت میں گم ہو کر یہ کہہ رہا ہے اور میرے پیر دیا لے لیا پندہ پوچھے لیلا تو اللہ کا ہے جہان تو اس نے اللہ کی ہے پر مہر علی جانتے تھے کہ عشق کے سودوں کے اندر فتوے نہیں ہوتے اور اب حضور کی بات میں نے ایک ایک اجاب قرض دی تھی کہ جو گصہ ہی کی جا رہی ہے اندوستار کے در اور دیگر پورے آنمی اسلام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں شیدہ وہ خبر ہو کر نہ ہو ایک بات سنیں اللہ ربی جانتے ہیں اپنے حبیب کی ذات کے حوالے سے کس قدر حساس میں کہہ لوں کہ اس کی ذات کو اتنا بھی گوارہ نہیں وہ بات کیا ہے چھکلی کو مارنے کا حکم میرے آقا مولا نے قد دیا بچھو کو مارنے کا حکم بھی میرے آقا مولا نے قد دیا سام کو مارنے کا حکم بھی میرے آقا مولا نے دیا یہ عادیث اس پہ شاہد ہیں اور میرے آقا مولا ہمیں تو پتہ ہے کہ حضور اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب نہ کہ وحی نہ آئے یار نہ چاہے تو حضور انکلام ہی نہیں فرماتے سنیں اب وجہ کیا ہے اور قوے کو بھی حکم ہے مارنے کا سبب کیا ہے جو قوہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام جس وقت آپ کی کشتی نے پڑھاؤ کیاس وہ جو پانی طفان بھشک ہو گیا تو آپ نے قوے کہا کہ جاؤ تم جاؤ جا کے زمین کے حال احوان دیکھ کر آؤ تو وہ قوہ کیونکہ حکم نبی کا تھا تو نبی کے حکم کے خلاف اس نے کیا کیا کہ وہ جا کر مردان کھانے لگ پڑا اس وقت اللہ ربیزر کو جلال آیا اور اس کو مارنے کا حکم میرے اللہ نے کچھ دے دیا اور اپنے حبیب کی زبانیں اقدر صحیح باق عمد تک پنچا دی کہ اگر قوہ بھی حرمت رسول کو نہ جانے اس کو بھی مار دو پھر صاحب کو کیوں کہا میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس نے کیا توہین کی آدم کی توہین کی اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا وہ حکم کیا تھا کہ اس نے ابلیس کو اپنے اندر چھپا کر جنت میں لے کر گیا ہے تو لہٰذا وہ آدم میرے السلام کے سامنے ابلیس کا سارا معاملہ ہوا پھر یہ اب دنیا میں آئے تو لہٰذا اس کو بھی حکم ہے کہ مارو بچھو کو میرے آقا نے کیوں کم دیا میرے آقا نماز پاڑ رہے تھے اور نماز کے دوران اس نے آپ کو آپ کو ڈسہ ڈنگ مارا میرے حضور نے نماز کے بعد فرمایا جلال آیا فرمایا کہ اس کو مار دو کیونکہ اس کو تمیز ہی نہیں کی کہ بندہ نماز میں ہے کہ نماز میں نہیں ہے اس کو تمیز نہیں ہے سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سرطن سے جاں بچھو بی مارنے کا حکم ساپ بی اور میرے آقا فرماتے ہیں بچھو اور ساپ کو مارنے کا سواب کتنا ہے ایسے سمجھو تم نے کسی کافر کو مارا ہے جو نبی کی حرمت پر جانور ہو کر حسرات الارض ہو کر وہ عدب کا پاس نہ کر سکے اس کو مارنے کا حکم ہے تو جو انسان ہو کر عقل اور سمجھلاری کا اپنے اندر انسر رکھتے ہوئے بھی اگر حرمت رسول کو نہیں چانتا عدب مصوات سے واقف نہیں تو پھر اس کا سانب اس کے طرح سے جدا کرنے کا حکم ہے اور پھر چوہ کو مارنے کا حکم ہے کیوں؟ اس نے دو کام کیا میں حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت نو علیہ السلام کشتی کا جو سفینہ تھا اس کو کترہ فائز نے اور حضور فرماتے ہیں کہ اس نے خیانت کی تھی یہ چوہ جو ہے یہ جنہاں خیانت کے زمرے میں آتا ہے یہ سمبل ہے یہ نشانی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نفس کی عرض کیا ہے صوفیہ نے لکھا باز ہے کہ میں نے نفس کو چوہی کے شکل میں دیکھا اس کا مطلب یہ تھا کہ نفس خیانت کر رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ خائن ہے اس کو جہاں دیکھو مارو اور ایک دن میں حضور فرماتے ہیں اس نے دیئے کی بطیق باہر کو نکال کے تو حضور کا جو ہجرہ مبارک اس کو جلانا چاہا چوہے نہیں تب میرے حضور نے دیکھ اس کو مارا فرماتے ہیں کہہ سابہ اس کو مار دو کیونکہ یہ خائن ہے خیانت کرتا ہے اور پھر حضور عائشہ صدیقہ جمعہ کی ماں ہے مومنین کی ماں ہے آپ کا عمل کیا ہے چھتکلی کے معلے سے آپ نے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا اور وہ خاص نیزہ صرف چھتکلی مارنے کے لئے ہوتا تھا بخاری شیف قدی سے پاہ ایک صاحب یہ حضور نے کہ یہ کیا ہے آپ میں کہ یہ چھتکلی مارنے کے لئے تو پوچھا چھتکلی کیوں مارنا ہے تو فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ہر مغلوق نے کوشش کی کہ اس آگ کو ہم بجا سکے اور یہ چھتکلی بھروکے مار رہی تھی آگ اور بڑک جائے جو خلیل اللہ کا پاس نہ کر سکے اسے دمارنے کا حکم اور جو حبیب اللہ کا پاس نہ کرے تو پھر چھتکلی کے واجتے ہیں جو اس کو پہلے بار میں مار دے چھتکلی کو جو پہلے بار میں مارے اسے سو نے کیا اور جو اسے کم مارے اس کو کم بجو سے کم مارے اس کو اسے کم سواب یہ آپ اندازہ کریں یہ ہے حضور کی حرمت کے حوالے سے کہ جان لو کو معافی نہیں اور ایک نبی حضور فرماتا ہے صحابہ کو ابو حریرہ صدیس مرگی غالبا نام کہتا ہے کہ جا رہے حضور فرماتا ہے کہ ایک نبی کو چونٹی نے کٹا صرف چونٹی نے کٹا درخت کے لیچے آپ بیٹھے تھے اور آپ نے انکم دیا کہ ساری چونٹیوں کو جنا دو جو چونٹیوں کو جنا دیا گیا وہی آئی کہ اے میرے نبی کیا بہتر نہیں تھا ایک نے کٹا تھا تو ایک کوئی مار دیا جاتا کیونٹی بھی اگر نبی کو کٹ دے تو اس کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس لیے حضور کی حرمت کے حوالے سے خادم سہر عیسیٰ کا پیغام یاد رکھا کریں حضور سے انہیں وہاں محبت کریں میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یاد تیری بیوی کا چلر اچھا نہیں ہے میں نے یہ یہ مسار کہیں جگہ دی گیا اور پھر کہے رہا ہوں کوئی نہیں کہے گا تیری بیٹی کا چلر نہیں ٹھی نہیں کہے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ سنیں گے نہیں آپ اپنی بیوی کے بارے سے شک و شبہ وارا سوال یا بیٹی کے بارے سنیں گے نہیں اچھا اگر بلو پر آپ نے سنے ہی لیا تو آپ بیوی سے آکے تحقیق نہیں کریں گے نہ بیٹی سے پوچھیں گے کیونکہ آپ کے نا گہرت کا احسر ہے نا تو آپ کہیں گے کہ میری گھرت گوانے ہی نہیں کرتی اپنا سنیں گے ہی نہیں سن لیں گے تحقیق نہیں کریں گے یار میری بی بی ایسی ہوئی نہیں سکتی یہ ایک ادنا سے امتی کے حوالے سے آپ کی گہرت ہے مرزی پوری ہو آپ کہیں گے نہیں ایک بیٹا چاہے شرابی اور ماں کہتی نہیں میرا بیٹا تو حاجی ہے کہتی ہے سوچیں تو صحیح کو یہ کہتے ہیں حضور زندہ نہیں حاضر ناظر نہیں حضور سنتے نہیں مدد نہیں کر سکتے فوراں مولوی صاحب کو پاس مسئلہ پوچھے چلے گے ہم تو بہیمان لوگ ہیں محضرت کے ساتھ میں کہاں کرتا ہوں کہ آپ کا چیرے کے اوپر ایسا جلال ہو جو خاضر رزوی صاحب کے چیرے پر ہوا کرتا تھا میں نے ان کی انٹرویو سنے کہیں میں نے یہ سوال کسی انکر کی زبان نہیں سنا کہ مولانا بتاؤ حضور زندہ بھی ہے کہ نہیں کیونکہ ان کا پتا تھا کہ یہ خاضر رزوی ہے یہ جلال بتاتا تھا کہ سوال کی جرد نہیں غلام وہ کہ حضور کے حوالے سے کوئی آسل سوال کرنے کی جرد نہیں کرسکے لوگوں نے یہ ضرور پوچھا حضور صاحب سڑک باندھ ہے سڑک کھول دیں یہ ضرور کیا لیکن انہوں نے مسلک کے حوالے سے کسی مولوی نے یا کسی بھی انٹر نے سعفی نالو سوال نہیں کیا قدارہ یہ گزارش سے یہ لئی ریکویسٹ ہے کہ اپنے چہرے پہ جلال ایسا رکھیں اگر خاندر والے بہابی ہیں تو نہیں بہابی وہ جس مسلک کی ہیں وہ اس مسلک میں رہیں مگر وہ یہ جرد نہیں کرسکے آپ کو اپنا دماغ سمجھ کر وہ یہ اپنا یہ پوچھو سوال چہرے پہ جلال ہو بس حضور تو حضور ہے اور امام بسیری نے فتوہ دے دیا تھا امت کو فرمایا کہ حضور کو دو چیزیں نہیں کہنی حضور کے بارے میں باقی ہر شان حضور کو سجدی ہے ججدی ہے اور ہر شان حضور کو سلائی کہا ہے وہ کیا حضور کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا اور یہ کہ خدا نہیں کہنا بس یہ دو چیزیں نہیں کہنی اور حضور براہ براہ ہے سب سے اولا وعالا ایک شیر پٹے آتے ہیں سب سے اولا وعالا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی